ناظر شروع کرتے ہیں ویل میں سارے نام آ چکے ہیں تیلائی نام اس مرحلے کا پانچ ہزار روپیہ ہے دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے شروع کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین یہ دیکھیں ویل گھومنے لگی ہے اللہم مسل عزا محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ التیبین التاہرین ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمزب فاطمیہ کوئیز کے انعامات کی قرع کشی ہو چکی ہے انعامات تقسیم ہو چکے ہیں لیکن بعض ان وجوہات کی بنا پر جو آپ حضرات کو معلوم ہے اس قرع کشی کا دوسرا مرحلہ ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ افراد جو رہ گئے تھے چھانوے نمبر سے یعنی ہم نے چھانوے نمبر کے درمیان قرع کشی کی ہے اور جو افراد رہ گئے تھے بعض وجوہات کی بنا پر اب ہم ان کے درمیان پندرہ ہزار روپے کا قرع کشی کرتے ہیں کہ جن کا پہلا انعام پانچ ہزار روپیہ ہے دوسرا انعام تین ہزار روپیہ ہے اور تیسرا انعام دو ہزار روپیہ اور پانچ انعام ایک ایک ہزار روپے کے ہیں اور ہمارے پاس بائیس افراد ہیں ایسے ہیں جو اس خوراکشی سے رہ گئے تھے لہٰذا ہم انہی کے درمیان میں خوراکشی کرنے والے ہیں آپ حضرات توجہ رکھئے گا میں مولانا شبیہ حیدر صاحب قبلہ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں اگر کچھ بیان کرنا چاہیں تو بسم اللہ مختصر طور پر دین اسلام نے عدالت اور انصاف پر بے حد توجہ دی ہے اور لوگوں کو اس کی مراعات کرنے کے لئے سفارش کی ہے چھوٹے چھوٹے امور میں بھی انسان کو چاہیے کہ عدل و انصاف کا خیال لکھے اور اسی کے مطابق عمل کرے مولانا اقبال صاحب نے بڑی زحمت کی اللہ ان کے زحمتوں کو اور ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور بارگاہ الہے میں دعا گو ہوں کہ یہ مسابقہ اور یہ انعامی مقابلہ جو انہوں نے رکھا تھا انشاءاللہ اس کے ذریعے سے شہزادی دو عالم حضرت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کہ انسان ساز کردار اور سیرت طیبہ لوگوں کے درمیان میں لوگوں کو اس سے آشنا کرنے کے لئے انشاءاللہ مفید ثابت ہوا ہوگا ہم سب کو خدا والدعلم ان کے سیرت اور ان کے بیانات اور کردار کے مطابق اور جو آپ نے نصیحتیں کی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن لوگوں نے اس میں شرکت کیا اللہ ان سب پر کرم کرے اور ان کو بھی عملی میدان میں شہزادی کونین کے انشاءاللہ تابعین میں اور ان کے چہنے والوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں قرار دے اس لئے کہ اس وقت دنیا جس مشکل میں گرفتار ہے اس کا حل ایسے نمونے ہی پیش کرنا ہے جو واقعا انسانساز ہوں اور انسان کو اچھائیوں کی طرف دعوت دیں اور برائیوں سے بچائیں اور ان کے سامنے یہ نمونے جو ہے وہ خود ان کے لئے ہمت حفظائے کا سبب بنے یہ نہ سوچیں کہ ہم ان کے امور کو انجام نہیں دے سکتے نہیں یہ سارے جتنے بھی دین اسلام میں حکام آئے ہیں وہ سب قابل عمل ہیں اور ان پر عمل کر کے دکھایا گیا ہے اس سے زیادہ اس وقت میں مناسب میں سب تو سمجھتا ہوں کچھ زیادہ بیان کرنا لہذا مولانا صاحب سے کہتا ہوں کہ اسی آیت اور اسی کاکت نصیحت کے مطابق کہ برحال حقدار تک اس کا حق پہنچنا چاہیے لیکن یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ المحصور لا تسکتو ان المحصور جتنا میسر ہے کم سے کم اتنا انسان کو ادا کرنا چاہیے بارحال میں نے بھی ان سے یہی خواہش کی دی اب انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ اس دوسرے مرحلی کے لیے انجام دیجئے الحمدللہ انہوں نے محنت کی اور اس منزل تک پہنچے انشاءاللہ اللہ ان کو بھی محفوظ رکھے اور ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے انشاءاللہ آئندہ ایک اچھے طریقے سے اور مکمل طریقے سے یہ امور انجام پائیں اور آگے بڑھائی جائیں انشاءاللہ بسم اللہ جی میں شکر گزار ہوں مولانا سید شبیادر صاحب کا کہ انہوں نے زحمت کی اور بہرحال مسلسل اس سلسلے میں رہنمائی کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ جو آیت محصوف نے بیان کی ہے یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں چاہے وہ حق چھوٹا ہو یا بڑا کسی کی حق تلفیق نہیں کرنی چاہیے اسی وجہ سے ہم نے حالانکہ ہم خاموش بھی رہ سکتے تھے لیکن ہم نے اس سلسلے میں قدم اٹھایا اگرچہ ہمارے لیے بہت سخت مرحلہ تھا لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی اور اس مرحلے کو ہم انجام دے رہے ہیں تاکہ کسی کی حق تلفیق نہ ہو اپنے اور اللہ کے درمیان یہی محسوس کیا کہ اس طریقے سے اگر خاموش ہو کے بیٹھ جائے چونکہ قرقشی ہو چکی تھی اگر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ اختلفی ہوتی ہے لہٰذا اسی شبہ کو اضالہ کرتے ہوئے ہم نے یہ اقدام کیا ہے آئیے شروع کرتے ہیں یہ بھائی سفرات کے نام ہے جو ہم نے پیسٹ کر دیئے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں ویل میں سارے نام آ چکے ہیں تہلائے نام اس مرحلے کا پانچ ہزار روپیہ ہے دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے شروع کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم موہین استعائیم یہ دیکھیں ویل گومنے لگی ہے یہ نام ہے سفر علی شوکت علی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ انعام کے لئے مبارک پراندے اور ساتھ ساتھ آئندہ کی توفیقات کے اضافے کا سبب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نام اٹھا دیتے ہیں پہلا نام پانچ ہزار کے ہو چکا ہے اب دوسرا اینام کے لئے شروع کرتے ہیں جس کا اینام ہے تین ہزار روپے یہ بھی بھومنے لگی ہے یہ نام نکلا ہے جواد علی ابن ماشوغلی صاحب کا یہ تین ہزار کے مستحق قرار پائے ہیں ان کا نام یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں اللہ ان کے لئے مبارک انشاءاللہ تیسرے انام کے لئے دو ہزار روپیہ اور یہ نام نکلا ہے تیسرے انام کے لئے دو ہزار روپے کا حسین عباس ابن دلشاد علی صاحب کا مبارک ہو انشاءاللہ اللہ ان کے لئے مبارک پرار دے انشاءاللہ اور گھروں میں ان کے خیر و برکت کا سبب پرار دے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اب پانچ انام ایک ایک ہزار روپے کہ ہم نکالیں گے دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے ان کا نام ہٹا دیتے ہیں پھر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے اور یہ پہلا نام نکلا ہے ایک ہزار روپے کا سیدہ فرح فاطمہ بنت سید منور علی صاحب کا اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد مبارک ہو انشاءاللہ ان کا نام بھی ہٹا دیتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیاز زہرہ بنت ابن عباس صاحب کا خدا و اندعالہ انشاءاللہ مبارک قرار دے اور دنیا و آخرت میں خیر انعیت فرمائے انشاءاللہ ان کا نام بھی ہٹا دیتے ہیں اور اب یہ تیسرے انعام کے لئے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے یہ نگمہ دی ہے اور یہ رکنے والا ہے اور یہ نام نکلا ہے ریاض حیدر ابن حسن محمد صاحب کا خدا و اندعالہ انشاءاللہ مبارک قرار دے انشاءاللہ سلامتی یہ تین نام ہو گئے اور اب ان کا نام ہٹا دیتے ہیں اب چوتھے نام کے لئے قرآن کشی کرتے ہیں چوتھا ایک ہزار روپے کا جی شروع اور یہ چوتھا نام نکلائے ماشاءاللہ حسینہ بانو بنت اولاد حسین صاحب کا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد خدا انشاءاللہ مبارک قرار دے ان کا نام ہٹا دیتے ہیں اور اب پانچوہ اور آخری نام ایک ہزار روپے کا شروع کرتے ہیں دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے اللہم صلی اللہم صلی اللہم و آل محمد یہ ہے بلوہ علی رضا ابن روشن علی صاحب روشن خدا اندعالہ انشاءاللہ مبارک قرار دے اور تمام ہی جو لوگ جن کا انعام نکلا ہے خدا و اندعالہ ان کو اور ان کے والدین کو صحت و سلامتی پر رکھے اور ہر طریقے کی پریشانی اور مشکلات سے دور رکھے اور اسی طریقے سے آئندہ دینی تعلیمات سے آشنا ہونے اور ان پر عمل کرنے کی توفیقی نایت ہونا ملیس صاحب سے گزارش ہے کہ آخر میں آپ مختصر طور پر دعا کرا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمین یا سلوک بحق محمدین و انت المحمود و بحق علی و انت العلا و بحق فاطمہ و انت فاطمہ و انت باتو و انت عرض و بحق الحسن و انت المحسین و بحق الحسین و انت قدیم الاحصان و بحق العیمت التسعات التاہرین من ذریعہ الحسین علیہ السلام پروردگار میرے محبود جن حضرات نے اس عنامی مقابلہ میں شرکت کی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی ان خدمات کو قبول فرما جنہوں نے دام درم سخہ نے اس مسابقے میں مدد کی ان کی اس قدمت کو قبول فرما اور مزید توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار ہماری قوم کے بچے بچے کو بلکہ عالم اسلام کے بچے بچے کو بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کو فرد فرد کو دین اسلام سے آشنا ہونے کی قدرت توفیق اور حمد اطاف فرما پروردگار میرے محبود عالم اسلام میں بلقص بلکہ پوری دنیا میں جو مشکلات اس ٹائم جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں پروردگار بحق مشکل کو شاہ بحق چاردہ ماسومین ان مشکلات کو برطرف فرما میرے معبود میرے معبود میرے پروردگار ہمیں جس مقام پر اور جس سنف سے تعلق رکھتے ہوں پروردگار دین کے متعلق جو ہم سب کے ذمہ داریاں ہیں ہم سب کو اپنے اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار میرے معبود جو بیمار ہیں ان کو شفائی آجل عنایت فرما جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما جو حج و زیارت کے مشتاق ان کو حج و زیارت نصیب فرما پروردگار ہمارے سب علماء کی حفاظت فرما خصوصاً مراجع اکرام کی حفاظت فرما بالاخص حضرت آیت اللہ سستانیو اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ خاملے کی حفاظت فرما سید حسن صلی اللہ کی حفاظت فرما میرے معبود میرے معبود میرے پروردگار ہمارے آخری مام آخری حجت خدا امام زمانے کے زہر میں تعجل فرما اور ہمیں ان کے غلاموں میں ان کے جانساروں میں ان کے کشبہ داروں میں شمار فرما فتقبل اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فراج